اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجیل ورجہوں اللہ اکبر آج حکمرت وافر آپ کو خوبصورت میزیوم کی زیارت کراتا ہوں حضرت عباس علمدار کے روزے پر سالوں پرانی جو زری مقدس یہاں پر موجود ہے ان کی زیارت کریں ہوں سامنے وہ عباس علیہ السلام کا روزہ اتحر آجائیں ورکان جیسے یہاں پر مول آباس کے روزے پہنٹ رہوتے ہیں جینس والی سائٹ پہ تو رائٹ ہینڈ پر یہاں پر میزیوم آتا ہے یہ بورڈ لگا ہوتا ہے پہلے ہی دروازے پر رائٹ ہینڈ پر جو کول انڈری سارا کچھ لکھا ہوگا ہے جیسے اندر جائیں گے کہ آپ کو روشن دان ملیں گے بڑے بڑے گلدستے جہاں پہ پیشلے زمانے میں رکھی جاتے تھے یہ سب سے پہلے آپ کو پیشلے زمانے میں حضرت عباس علمدار کے روزے پر یہ موجود ہوا گا تھے گلدستے کے حس پہ یہ خوبصورت بنایا گیا اور یہ جب پورے عراق کے امام برگاوں نے مل کے یہ سونے کا تاج باسم کربلائی کو پہنانا چاہا تو انہوں نے نہیں پہنا انہوں نے کہا یہ وہ تاج میزم میں رکھا گیا ہے کہ میں یہ سونے کا تاج نہیں پہنوں گا جس کا میں ذکر کرتا ہوں دراصل یہ اس پہ ہی جاتا ہے یہ تاج میں حضرت عباس کو دوں گا اور تاج کے جو لائک ہیں تو ان کی ذات یہ گولڈ کا تاج باسم کربلائی جن کو قبر امام حسین کے سامنے جگہ دی ہوئی ہے اگر وہ انتقال کر جائیں گے دنیا سے جائیں گے تو یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے یہ تاج ہے یہاں پہ نوے کھان ہے پوری دنیا میں مشہور ہو باسم کربلائی جس کے ندیم سرور بھی نوے اس کی کوپی کرتا ہے اچھا ہاں جی جیسے چلے آؤ چلے آؤ اس طرح چھوڑا کہا ہے تو اس کا وہ نوہ تھا تہز و رونی اور اس کو یہ سونے کا تاج پہنایا تو اس نے کہا میں نہیں پہنوگا یہ مولا عباس کو دیں کیونکہ تاج کے لائک وہ ذات ہے ہم نہیں ہم تو گلام ہے تو اس کو مولا مولا حسین کی قبر کے سامنے جگہ ہے وہ اس کے لئے مقصود اس بندے کے لئے اس کو دی جائے گی اگر وہ دنیا سے چلا جائے گی زندہ ہے ہاں جی بہت بڑا یہ ہے جو ہے ہاں جی وہ کنگر نہیں ہوتے پہننے کے لئے زیورات جسے کہہ سکتے ہیں عرب میں پہنے جاتے ہیں یہ پرانا دروازہ ہے ڈوہ در آٹھ میں جو ہے اس کو جو ہے نکال کے یہاں پہ رکھا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی ذریقہ اور یہ تلواریں یہاں پر موجود ہیں پچھلے زمانے میں کس طرح جنگ کرتے تھے اور کیا اور کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ جناب علیہ السکر کو عرب کی سرزمین میں کیسا تیر تھا جو مارا گیا تین اور اس کی ایک شبیح یہاں پر موجود ہیں کہ تین دار والا تیر شہزادے کو جو اس سے کئی زیادہ بھاری تھا یہ تو ایک شکل ہے اور کس طرح کی تلواریں استعمال کی گئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس زمانے میں کسی کسی تلواریں ہوتی تھیں قدیم زمانوں کی تلواریں موجود ہیں آپ پر اس طرح کے ہتھیار جنگوں میں استعمال کیا جاتے تھے اور یہ لے پاس جنگ جو ہے بینا کر دیتے ہیں یہ سالی تلوار ہیں یہ خنجر پچھلے زمانے کے کس طرح کی ان خجروں کا دیکھ کر کربلا کا یہ خنجر جو سر امام حسین پہ چلایا گیا ان ملونوں نے کیسے کیسے احتیار استعمال کی ہوں گے کربلا کے شہدہ پر اس طرح کی طرح یہ لوہی کی استعمال کی گئی ہیں اور اس طرح کا سامان پشلے زمانے میں جنگ نے استعمال کیا جاتا ہے یہ گن جب اس کی بنیاد پڑی تو قدیم زمانے کی بن بھی یہاں پر حضرت عباس علمدار کے روزے پر موجود ہیں یہ ساری چیزیں تو اپنے دنیا میں دیکھے ہوں گی یہاں پر جو حرم کی چیزیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ سارے ہتھیار حرم میں جو ہے پچھل زمانے میں دفاع کیلئے رکھے گئے گئے وہ چیزیں ہیں حرم کا نیزم میں تو حرم میں تو ضرور یہ چیزیں ہوں گی یہ بندوق ہیں یہ شما بلدستے خوبصورت خوبصورت واو ماشاءاللہ حضرت عباس علمدار کے اور پچھل زمانوں کے برطن وغیرہ حرم کے جو مولا کو حرم میں استعمال ہوتے رہیں ظاہرین کے لئے چائز میں بنائی جاتی تھی اور یہ روزہ اس طرح اور یہاں پہ جو گمبس پہ آپ دیکھ رہے ہیں نشان اور جنگ کے یہ صدا ملہن خدا کی لعنت ہو دیکھو حضرت عباس علمدار کے روزے پر اس ملہن نے جو ظلم کیا تھا پندرہ شعبان پہ اسلام کا ہیرو مانا جاتا ہے حضرت عباس اور مولا حسین کے روزے پر اس نے بہت بڑا ظلم کیا تھا یہ روزے کی حالت بنائی میزائل مار مار کے اور یہ تمام چیزیں حرم میں موجود ہیں یہ ٹائلز بھی موجود ہیں میں نے ایک ویڈیو بنا یہ لکڑیاں جلی ہوئی ہیں روزے کی یہاں پر موجود ہیں یہ گمبس کا پچھلا گمبس جو تھا ابھی تو نیو تعمیر ہوا ہے پچھلے گمبس کی جو حالت کی میزائلیں لگا کر یہ آپ کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ مومنین سے تماز کروں گا ویڈیو ختم ہونے سے پہلے خدا را اس ویڈیو کو اس اس لوگوں تک پہنچائیں جو اسلام کا ہیرو سقدام کو کہتے ہیں دکھائیں کہ یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سارا کچھ نام بھی پڑھیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ نام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے نظام سقدام یہ جنگ کی ہے تربنا میز پڑوں پر یہ حالت کی حصہ بڑا کی لانت کو اس پر اور یہ حصہ میزائل بار ہونا پاس ہے یہ گمبس پہ نہیں ہمارے دلوں پر میزائل لگی ہے یہ سونے کی زیارتیں کسی نہیں حضیعہ کیا ہے یہاں پر خدا کی لانت ہو صدام ملہن پر ان کے فوجیوں پر صدام کے چاہنے والوں پر بھی خدا کی لانت ہو جو یزیدیت ہے وہ یزید کو پسند کرے گا جو حسینیت ہے حسین علیہ السلام کو یہ پچھل زمان میں اب مولا کو جو گفت دی گئی ہیں حرم یہ حرم کے تالے کچھلے زمانے میں کس طرح لوگ کیا جاتا تھا حرم کوئی ساری اور اس ڈش کے اندر آپ پوری ایک کربلا کو کہانی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح آئی ہے نقشکار نے پوری کربلا کو یہاں بیڈش کے اندر پیش کیا ہے شہزادوں کو اور خوبصر طریقے سے کربلا کے میدان کو اور اس کی جنگ کو خوبصر شہکاری یہ بھی ایک خوبصورت ہے مولا پاس کو کئی عرصہ پہلے کسی نے گفت کیا ہے اور یہ سہرہ پڑا ہوا ہے حضرت ابباس علیہ السلام کو کسی پاکستان یا انڈیا سے آیا ہے کیونکہ آج میں جناب قاسم کے جو خائمیں گا پہ گیا تو مجھے گفتیں ملی ہیں یہ سہرے کسی نوجوان کو انشاءاللہ چاہیے ہوں گے تو میں دوں گا ضرور مجھے ازادہ قاسم کے سہرے خوبصورت قدیم زمانے کا یہاں پر موجود ہے یہ پچھلے زمانے میں جو خط اور خطوط لکھا جاتے تھے خط اور خطوط ان چیزوں میں پھال کے اس کو دیکھا اس میں ڈاوٹ ہوں میں صدقے جاؤں مولا حسین کی ذات پر سفیر امام حسین کو وہ نے جس طرح خط لکھے دیئے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے پچھلے زمانے میں کس طرح خطوط ہیں خط کوفی اور قرآن کے مختلف نسخے یہاں پر موجود ہیں کتاب کے قرآن کی خط کوفی آپ کے سامنے ہیں اور پہلی ہجری میں قرآن کی یہ آیت جو آپ کو اصل میں دراصل یہ ہے والغیل وقرآن والفجر انہا قرآن کی فجر آنا مشہودہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں صدا خوش رکھیں چلیں ایک اور مین چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آئیں آپ کو دکھاتا ہوں آجائیں فرقان اندر آئیں اللہم اصحرے اللہ محمد وآلہ محمد یہ پرچم ہر ایک گنبز کے یہاں پر اصل پرچم جو گنبز پر لہراتے ہیں جو سامرہ کے کازمین کے مولا جو ہے عباس کے مولا حسین کے مولا علیہ علیہ السلام کے تمام پرچم ہم یہاں پر موزم میں رکھے گئے ہیں محرم کے پرچم میں وہ موزم میں ہی جاتا ہے یہ پچھلے زمان میں کالین جو حدیعہ کی گئی تھی حرم مولا باس میں ان کی یہ اچھا سوال ہوتا ہے لیڈیز الو ہے یا نہیں بالکل الو ہیں یہاں پر ایک لیڈیز دے سکتے ہیں مردوں کی طرف نہیں لیڈیز بیا سکتی ہیں ہلے 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 شدکہ کون سا قرآن پر رہے ہیں آجائے اوکی ون منٹ ون منٹ ون منٹ یعنی کہاں لکھاؤں جنہی ہجرہ پیویس پیچھ یہ پیچ سے ہی ایٹریبیون امان ضرمی نابدین اس کو ایٹر ایلا قرآن اکھران مرآ ایس کل یہ ایک نسخہ ہے قرآن کا جس میں مولا باس کے روزے پر رکھے گئے مولا سجاد علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک تیاری ریٹ اے ہاتھ چلیں آپ کو سالوں پرانی جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں جو زری اقدس جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا وہ کون سی ذریعے جو سب سے پہلے یہاں پر کشکول کی بھی دکھاتا ہوں کچھلے زمانے سے لے کر یہ کشکول کا سسلہ جاری ہے ہند اور سندھ میں نہیں عرب کی دنیا میں بھی یہ معروف ہے چلیں آپ ذری کو میں پیش کرانے جا رہا ہوں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پچھلے زمانے میں ہمارے ابا و اجداد میرے دادا جب آئے تھے ہاں کیا یہ بات ہے بہت ہی پرانا زمانہ ہے میرے خیال سے پچاس سال سے بھی زیادہ یہ تاریخ اس میں لکھی ہوئے ہیں سترہ سو سکسٹی نائن یہ تو ہمارے دادا کے بھی دادا ہیں وہ ان کے زمانے کی ہے ذریعہ تس ون منٹ میری جان میری جان مشہد کو جاؤں ایک منٹ سے یہ ذریعہ سبس میں پچھلے زمانے کی حیرت عباس علیہ السلام کی اولڈ ذریعہ دو سو سال پورانی یہ پرطن پچھلے زمانے کا لنگر نیاز کا اور یہ پنجاب میری مولا گازی عباس کا آپ مومنین صلی اللہ علیہ السلام سیڈیو دیکھنے کے بعد ضرور شیئر کیجئے گا یوٹیوب پر تمام ایسی چیزیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں آپ کی وجہ سے انشاءاللہ وہ زیارت کر سکے گے مشکیزہ اور یہ پنجے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد موسیقی